موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یهدلل فلا حادی علا واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ واشہد انہ محمد نبدہ رسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس دائیقت الموت ونبلوکم بالشری والخیری فتنہ ویلینا ترجعون رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلو الاغدتم اللسانی افقہو قولی میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج میرے بھائیوں میرے بہنیں جس طرح سے ہم روز پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ایک اہم بات سے جو ہمیں ہم سب کو ہماری ذہنی پریشانیوں سے ڈیل کرنے میں مدد کرے اور یقیناً دنیا تو امتحان کی جگہ ہے یہاں تو آزمائشیں ہیں یہاں تو امتحان آنے ہیں چاہے جتنا بھی ایک انسان تمنا کر لے کہ کوئی پرابلم نہ ہو پرابلم تو آنے ہی ہیں کوئی کروڑ پتی ہو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو یا کوئی بہت گریب انسان ہو سب کو آزمائشوں سے گزرنا ہے تو آئیے آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بات کیا ہے وہ بات ہے دعا ہر پریشانی کے اندر ہر مشکل کے اندر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے اپنے تہے دل سے مانگے اس بات کو یاد رکھئے کہ اللہ سبانو تعالیٰ بندوں کو سننے والا ہے سائیکولوجس کہتے ہیں کہ جب پرابلم بہت ہو جائے تو ایسا کرو کہ کسی کو بات کرو کسی کو بتاؤ اپنا پرابلم لیکن ہم جب کسی کو بتائیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جسے بتایا گیا وہ خود کبھی اس چیز کو مسیوس کرتا ہے کبھی اس کا غلط استعمال کرتا ہے وہ بات کا کبھی لوگ اس بات کا استعمال کر کے تانہ دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں گم ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور ایسا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے اور یہ ایک کومن پرابلم ہے اور جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو تو خود کے پرابلم ہوتے ہیں اس کو خود کی مشکلوں سے گزرنا ہے اور پرابلم تو کبھی بھی ہو سکتا ہے رات کے ہو سکتا ہے مڈ نائٹ میں پرابلم ہے ذہنی طور پر بہت پریشانی بڑھ گئی رات کے وقت پر رات کے بارہ ایک دو بجے ہیں اب وہ ٹائم پر ہم کیا کسی سے بات کر سکتے ہیں کئی بار مہت ممکن نہیں ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کونسی وہ ذات ہے جس سے ہم کسی بھی وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں اینی ٹائم اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر سکتے ہیں وہ اللہ سبانو تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کی سنتا ہے اللہ سبانو تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اُدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہارا ہی دعا کا جواب دوں گا سورہ مومن سورہ چالیس آیت نمبر سانٹھ اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر ون ایٹی سکس میں آتا ہے اللہ سبانو تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو کہ میں تو ان کے قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَتَ دَعِي اِذَا دَعَانِ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں تو اللہ تو بندے کی قریب ہے ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیے یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کے تعلق سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پرابلم کو جانتا ہے سمجھتا ہے جتنا ہم اپنے پرابلم کو سمجھتے ہیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہمارے پرابلم کو جانتے ہیں تو کئی بار پریشانی ہوتی ہے آدمی اپنا پرابلم بتا نہیں سکتا ہے اگر کسی کو بتا رہے ہوتے تو سمجھا نہیں سکتا ہے کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہر ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایسا پرابلم ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اینی ٹائم بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ رب قائنات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر پرابلم کا علاج نکل آئے تو میرے بھائی میرے بہنیں آج کا جو مین پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وہ بھی کسرت سے دعا کریں فریکنلی دعا کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر سکتے ہیں وہ رب العالمین ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے اللہ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اللہ شفقت کرنے والا ہے نرمی کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو انسانوں کا خیر خواہ ہے انسانوں کا اچھا چاہتا ہے اور انسانوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اب وہ رب رب العالمین کو ہم پکار رہے ہیں اور وہ ہمارے پرابلم کا سلیوشن جانتا ہے ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یاقوب علیہ السلام پہ جب پریشانی تھی ان کا بیٹا گم ہوا تھا اس کے بعد دوسرا بیٹا بھی بنیامین بھی وہیں پر نہیں تھا ان کے ساتھ تو اس وقت پر انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو باقی بیٹے ہیں ان کی پرابلم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں اپنے گم اور اپنی پریشانی اور گم کی شکایت تو صرف اللہ کے پاس کرتا ہوں میں اللہ سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے یہ بات پتا تھی ان کو کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا جو انہوں نے بچپن میں بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہوں اور وہ خواب کی تعبیر کی بنیاد پر یاقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں کہیں تو ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی ہمیں کئی دعائیں سکھائی اور یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اللہ کے ناموں سے پکار کر کہ اے حیو اے زندہ اے قیوم جو قائم رہنے والے قائم رکھنے والے قائم ہر چیز قائم اللہ کی وجہ سے قائم ہے اور اللہ خود سے قائم ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث میں تیرے رحمت کے ذریعے اللہ مانگتا ہوں کہ تُو میری مدد کر دے برحمت کا تو میری بھائی میری بہنیں آج کا یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں اپنے پرابلم میں اینی ٹائم دن ہو رات ہو آپ کچھ کر رہے ہیں کرتے کرتے بھی اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں اینی ٹائم اللہ تعالیٰ اس کو ہم پکار سکتے ہیں تو یہ بات کو ہم یاد رکھیں اور یقین سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے زد سے مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو اس سے پریشانی دور ہوتی ہے یہ پریشانی کے دور ہونے میں ذریعوں میں سے ذریعہ ہے ہماری دعا چلیے اس بات کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ہمارے سوال و جواب کی نشست اور آج کا پہلا سوال ہم کنیک کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں جو سکرین کا نمبر آتا ہے آپ کو نمبر پر کال کریں گے تو آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے شریک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہلو اسلام علیکم جی بتائیے آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں میں نو سال تھا ہوں ہاں میں پڑا ہی میں کنزو رہا ہوں تھوڑا ہم ہم میں پڑا ہی چھوڑا کنزو رہا ہوں ہم جو بیڑے بات بلتے ہیں ہاں جو بیڑے بات بلتے ہیں ہم کو میں ان کی بات نہیں سنتا اوکے تو ہمارے چھوٹے بھائی نے تین باتیں بتائی ہے وہ نو سال کے ہیں پڑا ہی میں تھوڑے کمزور ہیں اور وہ یہ چیز پڑا ہی فیس کرتے ہیں کہ بڑوں کی بات وہ نہیں سن پاتے ہیں نہیں سنتے ہیں اور موبائل چھوڑنے بولتے ہیں تو موبائل نہیں چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے بیڑا یہ بتاؤ آپ کو پڑا ہی میں کیسے بننا ہے کسے بننا ہے آپ کو بور ہونا ہے یا بیسٹ بننا ہے بیسٹ بیسٹ بننا ہے بیری گوڈ تو دیکھو آپ کے سامنے گول رکھو ایک منزل ہونی چاہیے گول ہونا چاہیے کہ آپ پڑا ہی میں بیسٹ بڑنو آپ پڑا ہی میں بیسٹ رہو بیسٹ بنو کیسے بن سکتے ہیں تو پہلے تو آپ کے پیچھے جو ٹی وی ہے ذرا ملوٹ کریے تاکہ ہم لوگ بات کر سکیں ٹی وی کو سالنٹ کریے ٹھیک ہے سب سے پہلی یہ سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ کے اندر ایک طولب ہونی چاہیے چاہے کیوں پہلے عقなく ہے اٹھیک ہے کیوں پڑھنے ہے باتاں گو پڑھنا ہے پڑھ کے فیادہ کیا ہے کیا پڑھ کے فائدہ ہے وboo کچھ فائدہ ہے کچھ فائدہ ہے پڑھ کے کچھ فائدہ ہے کیا فائدہ ہے میں معلوم وہی تو معلوم کرنا ہے اچھا بیٹا آپ کا ایک homework ہے کہ پڑھ کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں آپ کو وہ بہت گہرائی سے سوچنا ہے اور پوچھنا ہے لوگوں کو بھی پوچھنا ہے ایک لسٹ بنانی پڑھ کے یہ فائدہ ہے پڑھ کے بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دنیا میں اگر چیزیں پتا ہوگی تو آپ صحیح کیا گلت کیا آپ کو معلوم پڑے گا دنیا کے اندر آپ اپنے خود کے ذریعہ ماش مطلب انکم کمانے کے اندر آپ خود کسی کے محتاج نہیں ہوں گے مطلب پڑھ کے دن ہوتا ہے دل کب ہوگا میں آتا ہوں لیکن پہلے پڑھ کے دن ہوتا ہے تو پہلی چیز آپ کے لئے یہ ہے کہ پڑھ کے دن ہوتا ہے وہ ریزن آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا دیکھو آپ نے کوئی آفس کے اندر دیکھا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی نولیج والا شخص ہے کوئی ٹیچر ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی انجینئر ہوتا ہے دیکھا آپ نے اور کوئی ہے جو یعنی جو مثال کے طور پر کسی کو کوئی حمال وزن اٹھا رہا ہے اور کوئی مزدوری کر رہا ہے دیکھا آپ نے دونوں میں تو آپ بتاؤ وہ جو مزدوری کر رہا ہے وہ ڈاکٹر کیوں نہیں ہے اس نے پڑھائی نہیں کیا تو آپ کو دیکھو کیسا ہے نا بیٹا مزدوری کر کے بھی اپنی محنت کر کے اپنی کمائی کمائنا اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن اگر آپ اور بیٹر کام کر سکتے ہیں اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تو کیوں نہ بیٹر فائدہ پہنچائے آپ کو کیا بننا ہے مزدور بننا ہے حمالی کرنا ہے یا آپ کو کوئی اور ہائر ورک کرنا ہے آپ بتائیے ہاں آپ کو کیا کرنا ہے ہاں آپ کو کیا کرنا ہے ہاں آپ کو کیا کرنا ہے اگر پڑھائی نہیں کریں گے تو بنیں گے بھی نہیں پھر وہی ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا میں آس پاس ہمارے لوگ ہیں تو آپ کو میں نے ایک بات بتائی ایسے بہت ساری باتیں ہیں تو پہلے پڑھائی کر کے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ معلوم کریں گے ہاں اچھا دوسری چیز یہ ہے نہیں آپ کر سکتے ہو انشاءاللہ اپنے آپ کو ایسا نہیں بلنا کہ میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہو اللہ کی مدد سے اچھا بتاؤں اللہ کی مدد سے بھی نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے اللہ کی مدد سے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا تو اللہ کی مدد سے آپ کروں گے کس کی مدد سے اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد اللہ کی مدد مانگ سکتے ہو آپ کے نہیں مانگ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں اوکے تو مانگو اللہ کی مدد اور آپ کو پڑھنا ہے پڑھئے اور بیسٹ بنیے کیسے بنیں گے بیسٹ بنیے پڑھنے میں نیچے نہیں پہنچیے کیوں پہنچنا ہے نیچے ہی رہے تو نیچے والے جو ہوتے ہیں کبھی فیل بھی ہو جاتے ہیں کبھی پاس ہو جاتے ہیں تو نیچے رہنا بیٹر ہے اوپر جانے توپ پہ بننا بہتر ہے ہاں توپر انشاءاللہ ٹھیک ہے دیکھیں اس بارے میں ایک بات تو میں نے آپ کے پاس رکھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جیسے بہت سارے آج بچوں کا معاملہ ہو گیا ہے ان کا سب سے بڑا پروبلم یہ ہے یہ سب سے بڑا پروبلم ہاں کیوں کیوں یہ بہت بڑا پروبلم ہے آپ بتائیں گے کیوں یہ یعنی موبائل ہاں کیوں موبائل ہاں موبائل اتنا بڑا پروبلم کیوں ہے آپ بتاؤ آپ بتا سکتے ہو پورا دماغ اس میں ہی لگا رہا ہاں بلکل تو اگر پورا دماغ وہاں ہی لگا رہے گا اور بار بار دل میں طلب آئے گی ہاں تو آپ پڑھائی بھی نہیں کر سکتے ہیں قرآن اسلامک سٹیڈیز دین کی تعلیم وہ سب بھی نہیں کر سکتے ہیں امی اب باقی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھے کام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ گلام بن جاتے ہیں لوگ اس کی گلام تو موبائل کی گلامی سے آپ کو بچنا ہے یا موبائل کی گلام بن کے گزارنا ہے زندگی اللہ کا گلام بننا ہے یا موبائل کا گلام بننا ہے بتائیے آپ اللہ کا گلام بننا ہے تو میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں بیٹا یہ موبائل کو آپ سائٹ پر رکھو اس کو چھوڑو کیا چیز کرتے ہو آپ موبائل پر اور کیا کرتے ہیں کوئی اچھی چیز آپ کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے میرا کیا مشورہ ہے آپ ابھی کتنی عمرے 9 years ہیں اور میرا مشورہ ہے کہ آپ کا ابتدام نیسیسری ہو وہی چیز کے لئے موبائل ہاتھ میں لو بہت نیسیسری ہو اسی چیز کے لئے موبائل ہاتھ میں لو اور جو چیز کے لئے آپ اس بات کو یاد رکھئے کہ لائف بغیر موبائل کے گزارو آپ بڑے ہو جاؤں گے نا کام جوب بزنس بغیرہ تب موبائل لینا اور پڑائی کے لئے جتنا نیسیسری اتنا جتنا ضروری ہو اتنا ہاں انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو کیوں ملوم آپ کو یہ کیوں لیکھو کیسا ہوتا ہے میں دعا بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ لیکن یہ موبائل سے بہاں نکلیں گے تو آپ کے لئے بہت ساری زندگی میں چانسز ہیں لیکن موبائل اگر اگر موبائل یہ ہو تو پھر کیا ہوگا آپ اسی کے گنام بن کے رہ جاؤں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ علم کیوں حاصل کرنا ہے تو آپ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کریے دعا قصد سے پڑھئے انشاءاللہ دعا یاد ہے آپ کو یہ ہاں ربی زدنی علمہ ماشاءاللہ تو یہ کب پڑھیں گے ابھی ابھی پڑھئے اور جب جب ہو پڑھئے نماز میں بھی سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان رب العالیٰ کہنے کے بعد کئی بار تین بار کم سے کم سبحان رب العالیٰ کہنے کے بعد ربی زدنی علمہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رات میں بھی دعا ہو ازان و اقامت کے درمیان ربی زدنی علمہ اور اللہمہ انی اسالکا علمہ نافیہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفے والا علم یہ کہیے دعا اللہمہ انی اسالکا علمہ نافیہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کریے اور آپ کو میں نے ایک ہمورد دیا ہے پہلا ہمورد کیا ہے کہ پڑھائی کر کے کیا فائدے ہیں آپ اس بارے میں اور معلوم کریے اور ایک اور چیز میں نے کہا ہے اس کو کیسے بھی چھوڑو میں آپ کا خیر کھاؤں میں آپ کو بات بل رہا ہوں بہت ساری لائفز برباد ہو رہی ہے آپ کے اندر جو کرنے کی صلاحیت ہے نا ویسٹ ہو رہی ہے صرف موبائل فون کے ویاسے کام کے ٹائم پر لے لینا جب کام ہوگی تبعیبات ضرورت لے لینا باقی موبائل کو ہی چھوڑ دو موبائل ہاتھ میں نہیں لینا ہے اکی انشاءاللہ پورے دن میں نہیں لینا ہے ہاتھ میں ہاں انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ کیوں کس کے غلام بنیں گے آپ اللہ کے اللہ کے غلام بنیں گے ہاں موبائل کو اپنا غلام بنا کر بعد میں استعمال کرنا ابھی موبائل آپ کو اپنا غلام بنا لے گا ہاں خیال رکھئے گا ہاں انشاءاللہ چلیے جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر آپ سب جو نمبر دیا ہوا اسکرین پر اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام کے دوران ہم یہاں پہ چار ویرے تک حاضر ہیں ہم اپاس ابھی ایک ماشاءاللہ پونہ ہنٹا موجود ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کی انفرمیشن معلومات کو ضرور شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اطلاع مل جائے کہ یہ پروگرام چل رہا ہے اور وہ لوگ بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ جوڑ سکتے ہیں اور آئی پلس ٹی وی دیکھنے کی دعوت دیجئے آپ ہماری طرف سے لوگوں کو تاکہ وہ لوگ یہ اسلامی چینل دیکھیں اور دیکھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں چلی ہم اپنا اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ہاں جی تمہیں سے بھول رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ ایک گیڑ سال پہلے کچھ پاسنل لائف میں سال پہلے کچھ موسیلہ تو کافی کچھ موسیلہ پہلے کچھ موسیلہ کچھ موسیلہ ایکسپائر ہوگے جن کو کوئیڑ کافی موسیلہ تو میرا تھوڑا سا پرسنل اور پروفیشنل لائف پہ ایسا ایمپیکٹ ہوا کی پھوڑا ذہنی طور پہ ڈیپریشن ہوتا ہے انجائیٹی اور وہ ہوتا 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 ہے ایسا ہوگے کی ابھی تک اس سے باہر میں مکتا ہوتا رہا ہوں موسیلہ یہ بارہ میرے نمازیت کافی ہوئی کافی سورے مجھے یاد ہو جائے ایکنی روشکی وقت میں بھی لیکن پروفیشنل لائف میں ایسا ہی ڈر رہتا ہے کی میرا جاوب رہے گا نہیں رہے گا مجھے کام کرتے میں آ رہے ہیں جب بھی مینجر سے اوفیس کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو سویٹن ہوتا ہے ایک غبرات ہوتا ہے بلنا اس میں کو اچھا خاصا ایکسپیمنس موسیقی 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 انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مکہو برا ہو شیطان کا کیونکہ جب تم نے کہا شیطان بڑا ہو گیا جیسے کہ گھر کے برابر بڑا اور کہا فبی عزتی میری عزت کی قسم ولیکن قل بسم اللہ بلکہ یہ کہو بسم اللہ تو جب تم یہ کہوں گے شیطان چھوٹا ہو جائے گا یہاں تک آکے مکہ کے برابر چھوٹا اب گوا کیا اور کہ گھوڑے کا جو پاؤں فسلہ پاؤں تو پچاس وجہ سے فسلتا ہے لیکن جب انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا یعنی کہ انہوں نے شیطان کو کریڈٹ دیا کہ پاؤں شیطان نے فسلہیا اور جب شیطان نے دیکھا کہ مجھے کریڈٹ مل رہا ہے تو اس سے کیا ہوا اس کی سائز بڑی ہو گئی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک گھر کے برابر بڑا ہو گیا اور اس کا کانفیڈنز بہتا بڑھ گیا کہتا ہے میری عزت کی قسم تو اس میں یہ بات ہے کہ شیطان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کہ ضرور کچھ تو ہے شیطان کا خوچ اثر ہے وغیرہ اگر ہے بھی تو آپ ذکر اذکار کر لیجی آپ کی حفاظت ہو جائے گی یہ سوچتے ہوئے رہیں گے تو اس کی سائز بھی بڑی ہوگی اس کے پاور بھی بڑے گا اس کا کانفیڈنز بھی بڑے گا یہ اتنا جاگہ جائم میں بھی آتا ہے اس نے اس کا نو کانفیڈنز فیل ہوتا ہے حالی ہی رہتی ہے اور اس نے بڑے میں ایسا پاکت نہیں رہتا ہے پرنے کی بہت اچھا رہتی ہے اور ایسا کام کا بہت ڈالت ہے یہ تھرڈ پرمہ بڑا رہا 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 ہے کچھ اور چیز نہیں ہوتی سے وہ کیسے بیک ہو جائے سیسپ کانفیڈنز وہ یادہ ایمپورٹنٹ لہو فیل ہوتا ہے کافی ایسا چلیے ہم فرس سوال کا پہلے جواب دیکھتے ہیں جب بھی کوئی فیر آتا ہے یاد رکھیے کہ فیر جب کوئی در دل میں آتا ہے تو در کا کنیکشن کہیں پر کوئی چیز کی چاہت سے ہوتی ہے جو در ہے اس کا کنیکشن کہیں کوئی چیز سے کوئی چیز سے ایک محبت سے ہوتا ہے مطلب ایک چیز کو انسان اتنا چاہتا ہے کہ وہ کھونے کا در ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا آنسر یہ ہے کہ ورس کے سینیریو کیا ہو سکتا ہے وہ سوچ لینا چاہئے اور وہ چیز کی محبت دل میں کم کرنی چاہیے کیوں کیونکہ دنیا ٹیمپراری جگہ ہے آخرت اصل جگہ ہے یہ تو ٹیمپراری رہنے کی جگہ ہے ہے نا تو آپ جیسے تو آپ کی جو فیر ہے کہ بھئی مثال کے طور پر جو آپ چلا گیا تو اچھا بتا ہوگا چلا گیا تو کیا ہوگا بتائیے اگر جو آپ چلا گیا تو کیا ہوگا ورس کے سینیریو بھائی شکر بھائی شکر سنوہاں سے یہ پکر ہوگا کچھ اور کام کیا ملے گا سنوہاں جو پروفیشن میں جو نہیں ملا تو آئے سکتا ہاں لیکن یہ بھی تو سکتا ہے اس سے بیٹر جوپ مل جائے ہم ہم چلی اور چلا گیا تو کیا آپ مر جائیں گے جیسے ہی جوپ چلا گیا ویسے دیت آ جائے گی آپ کو موت آ جائے گی ہاں نہیں دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے نا ورس کے سوچ لو اوکے میں نہیں کہہ رہا ہوں جوپ چلے جائے اللہ حفاظت کرے اللہ آپ کو بیسٹ دے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی دے لیکن اگر چلا بھی گیا تو کوئی موت نہیں آ جائے گی آپ ٹرائے کریں گے الگ الگ پچیس جگہ پہ ٹرائے کریں گے آپ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بیٹر جوپ ملے گا ہو سکتا ہے آپ بزنس کریں گے اللہ نوز بیسٹ رسک دینے والا بوس نہیں ہے یاد اکھنا آپ کو رسک دینے والا آپ کی کمپنی نہیں ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں رسک دینے والا اللہ ہے اللہ تعالی رسک چاہے یہ کمپنی سے دے یا دوسری کمپنی سے دے یا کوئی اور بزنس سے دے اللہ رسک دینے پہ قادر ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے رسک دے رہا ہے تو بہت بڑا پرابیم ہے لیکن نہیں ہے نا تو ورس کی سنایرے سوچ لیجئے اور اٹیچمنٹ جو ہے نا اٹیچمنٹ اس سے فیئر پیدا ہوتا ہے یہ اٹیچمنٹ سے فیئر پیدا ہوتا ہے وہ اٹیچمنٹ کو ختم کر دیں فیئر بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ وہ اٹیچمنٹ کو ختم کر دیں تو فیئر بھی ختم ہو جائے گا یہ بہت امپورٹن چیز اور جو آپ نے کہا سیلپ اسٹیم تو آپ کو پتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سورہ عالی امران میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا کمزور مات پڑھو وَلَا تَحْزنُ گمگین مت ہو جاؤ وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب آنے والے ہو اگر مومن ہوتو ایمان ہے نا تمہارے پاس تم غالب آنے والے ہو کیونکہ ایک نورمل انسان تو اکیلا ہوتا ہے لیکن جب ایک ایمان والا ہوتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے وہ اللہ کی مدد مانتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ کا ساتھ اس کی حفظات میں ہوتا ہے تو میں بھائی اس کے اندر آپ اس بات کو یاد اکھیں انشاءاللہ اور اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے اس کو گنیئے فَأَمَّا بِنِنِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّد اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرو گنو دیکھو کہ آپ سوچو کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے آپ کے اندر کیا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو ہر کسی میں کئی چیزیں نہیں ہوتی ہے لیکن کیا ہے الحمدللہ آپ وہ چیز کو دیکھیں پر کنیئے سٹرنس آپ کی سٹرنس کو یوز کر کے یہ زندگی کا سفر تو نکال دیں گے آپ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ بلکہ آپ کانٹریبوٹر بنیں گے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والے بننے کا سوچی ہے انشاءاللہ کہ میں آپ کے پراؤلم سے سالت کروں کسی اور کوئی اور بھی مشکل میں ہو تو میں اس کی مدد کروں یہ انتینشن ہے انشاءاللہ اللہ 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 بلکہ بلکہ میرے برادرزن سسٹرز آج کا جو ہمارا خاص ٹپ تھا وہ تھا دعا کے تعلق سے کہ ہم سب کو قصد سے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہے کوئی بھی پابلم ہو ہم اللہ تعالی سے مانگے دن ہو رات ہو لیکن یہ بات یاد رکھیے صرف دنیا 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 کی چیزیں نہ مانگے دنیا آخرت دونوں کی چیزیں مانگے یعنی اللہ سے مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا اللہ سے کوئی دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دعا کا جواب دے گا تو یہ یقین کے ساتھ اور اللہ بندے کے ساتھ ویسا کرے گا جیسے کہ بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے اچھا گمان کروں گے تو اللہ اچھا کرے گا اور اگر ہم اللہ کے بارے میں غلط گمان کریں گے تو جو ہم نے گمان کی ہمیں اسی مطابق اللہ تعالیٰ دے گا وہ دنیا میں ہماری سزا ہوگی اسی لئے اللہ کے بارے میں اچھے ہی خیال لفنا چاہیے جی اگلا سوال ہم لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام علیکم جی بہن بھائی میرا یہ سوال تھا ایک سسٹر ہے ترائیٹ ہی ہے ان بیڑک سسٹر ریمو جی ایک سسٹر ہے اس کے پہلے آپ نے کیا کہا 30 years 30 years کی سسٹر ہے جی carry on جی ان بیڑک سسٹر ہے ان کو میڈیکل پروبلم ہے سیٹی کا کا پروبلم ہے میڈیکل پروبلم ہے وکے میڈیکل پروبلم ہے اور مطلب 4 years سے یہ پروبلم ہے لیکن ان کی بھائیٹ موجود ہے ان کا تریٹمین نہیں کرو وکے اس کو لکے پر انسل مرے کیا ہے کیا ہوگا جی کیا ہوگا جی класс اس کے اونے پر فرمے کو اپنے فرمائی سکراتی ہے سکرات کیس چیز کے سکراتی ہے متدد فائملی فائملی پر فرمی میں آہا ہاں فائملی میں مساوراں محلس اassing جو وہ مچھا بہت سکراتی ہے ڈیسک کیapa current سکراتی ہے راہیu سکراتی ہے یافرمی Yes محلس وقیرہ ہمیں بہت ہونے محب ہوتی ہیں مجھلون ہوں کہ اگر وہ حمل ہے تو مجھلون ہوں کو اپنی ہی ہونے لیتے ہو تو اپنی ہونے ہونے مجھلون ہے مجھلون ہوں آپ ہونے مجھلون ہوتے ہیں مجھلون ہوتے ہیں پہلے یا اس وقت میں کہام کریں محموم اللہ حافظ کیا ہے کیا آپ کےня tickets میں کہا اپنے آسنا میں کیا کہا کیا ٹцияوں nem عادیciones کیا کیا کے transparence کو 찾아 Duo آپ خود optimist کیا ہوگا سب sensation وyst imminent کوivalsیا کریں اور مسئول انجاز میں ان preventing آنکھ سے ڈی charger اہہً achenے اور bowEN میں juntos ہی تو Situation جنرہ بھی مقابلہ بھی عطا ہے اس وقت کے ملحب glorious تبقل صد 45% وہ بھی نہیں آتا ہے تو انہیں رکھتا ہے کہ رب بھی ناراض ہے کہ عبادت میں چیز سونا ہو ٹھیک ہے اور کاملی کو سپورٹ نہیں کر سکنڈ پورٹی کر رکھتا ہے ٹھیک ہے بارکلا چلیے وہ بہن کے لئے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ ان تک پہنچائیے انشاءاللہ جو آخری بات آپ نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں رب ناراض ہے یا اس کو رب کو خوش نہیں کر پائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان پر آزمائشیں آتی ہے تو آزمائش اللہ تعالی کی ناراضگی اور سزا کی وجہ ہے یہ بات کہنا گلت ہے یہ ایک امتحان اللہ تعالی دیتے ہیں دنیا میں اور ہمیں حدیثوں میں وہ حدیثیں بہت ساری ملتی ہیں جس میں اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اسے آزمائش دیتا ہے اور وہ آزمائش پر وہ خراہ اترتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے لئے بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا مقام اللہ تعالی نے رکھا ہے تو جہاں تک عبادت کا سوال ہے میں لاز سے شروع کر رہا ہوں عبادت کا سوال ہے آپ یاد رکھئے کہ اگر کسی کو تھوڑی تکلیف ہے اور تکلیف کے باوجود وہ جتنا کر سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص اگر سفر پر ہو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو جو وہ نارمل دنوں میں کرتا تھا اسے اللہ وہ عجر دے دے گا مطلب مثال کے طور پر بیمار ہے اب وہ چار رکھات نہیں کر پا رہے ہیں وہ دو ہی رکھات پڑھ پا رہے ہیں تو وہ دو میں انہیں وہ عجر ملے گا جو چار پڑھتے تھے وہ انہیں عجر دو پڑھ کے ہی مل جائے گا کیونکہ وہ بیمار ہیں یا برابر سے نہیں کر پا رہے ہیں تھوڑا سا کر پا رہے ہیں برابر کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں بھی ان کو وہ عجر جو کرتے تھے نارمل دنوں میں یا جو ان کی نیت ہے جو وہ کرتے تھے وہ ان کو انس میں انشاءاللہ مل جائے گا اور بلکہ اس سے زیادہ ملے گا کہ تکلیف کے باوجود وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک اہم بات ہو گئی چلی ابھی ہم ان کے پرابلمز کے سلیوشن دیکھتے ہیں جو بہن کا مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 30 years age ہو گئی وہ ان کی میریج نہیں ہوئی ہے اور ان کو میڈیکل پرابلم بھی چار سال سے ہی آگیا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق فیملی ممبرز اس کے علاج میں انہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یا ان کا علاج نہیں کر آ رہے ہیں تو ایسے جو پرابلم ہو تو کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں ذریعے اختیار کرنا چاہیے کیا کیا ذریعے ہیں اس کے اندر جیسے میڈیکل پرابلم وہ ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے کہ کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے تو کیوں نہ فیملی ممبرز سے وہ ڈسکس کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایوالدین آمنو تقللہ وقولو قولن صدیدہ اے ایمان پالو اللہ سے ڈرو سیدھی سیدھی بات کہہ دو جو سیدھی سیدھی بات ہے وہ کہہ دینا بات کر لینا کہ آپ کا کیا خیال ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرا لینا چاہیے اور ایسا ایسا ٹریٹمنٹ کونسا ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے جتنا ایک انسان خود کی فکر کرتا ہے اتنا دوسرے اس کی فکر حقیقت میں نہیں کرتے ہیں یہ ایک ریالٹی لائف کی کہ ہم جتنا خیال خود کا رکھ سکتے ہیں جتنا اپنے بارے میں سوچتے ہیں اتنا کوئی اور ہمارے بارے میں نہیں سوچتا ہے تو جیسے یہ بہن سوچ رہی ہیں کہ ان کو جو میڈیکل پرابلم ہے تو انہیں بتانا چاہیے کہ میرا خیال سے یہ ٹریٹمنٹ اس میں نیسیسری ہے ہو سکتا ہے family members اپنا point of view شیئر کریں گے کہ ہمارے مطابق یہ یہ ہے یا یہ چیز ہے اب مان لیجے family members سے support نہیں ملتا ہے تو وہ خود جتنا ہو سکیں کریں کیا financial problem ہے کیا financial problem ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن فانجم کو دستا بھی کرتے ہیں کہ یہ problem ہے جی اگر financial problem اتنا نہیں ہے بعض لوگوں کا کیسا ہوتا ہے کوئی لے جائے گا تو وہ جائیں گے کوئی مجھے لے جائے ڈاکٹر کے پاس کوئی میرا ٹریٹمنٹ کروائے خود اپنے کسی friend کو لے کے جا سکتے ہیں کوئی بھائی بہن کو لے کے جا سکتے ہیں اور اپنے ٹریٹمنٹ کا ذمہ داری خود لیں اپنے ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری خود لیں ابھی وہ 30 years کی عیچ ہیں اب ان کو خود کرنا چاہیے اپنا اس کا دوسروں سے خود نہیں کر سکتی ہے ایکچھل فرنگ کوئی ہے نہیں تھا اور وہ کرنی سکتی ہے جی تو کوئی بھائی بہن محرم کوئی ہو لیکن driving wheel وہ اپنے ہاتھ میں لے اپنے سہت کی wheel جو ہے سوائے سہت کے لیے خود لیں انشاءاللہ دیکھئے میں ان کے سامنے گول یہ رکھوں گا کہ آج ان کا یہ جو problem ہے medical problem یہ medical problem کی شفا وہ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے بیماری کی شفا ہے اور اس میں وہ کوشش کریں صحیح steps کوشش کریں اور اس میں خود کے اوپر responsibility لیں مطلب کیسا یاد رکھئے کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ان کا نہیں ہو رہا ہے کہیں باتوں میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس چیز کی responsibility دوسروں پہ ڈال رہے ہیں لیکن وہ خود ذمہ داری لیں کہ آج ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے وہ خود اپنے اوپر ذمہ داری لیں میں کیا کر رہی ہوں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں وہ پوچھیں اپنے آپ کو کہ step one step two step three میں یہ پانچ step لے سکتی ہوں وہ سوچیں تو میرے حساب سے اس میں main چیز کیا ہے نا ان کو خود لینا چاہیے اس لئے لینا چاہیے اللہ تعالی قرآن نے کہا اے ایمان والوں تم پر ہے کہ تم خود اپنا خیال رکھو مطلب تم اپنا خود کا خیال خود کے ایمان کا بھی خیال خود کے آخرت کا خیال تم اپنا خیال رکھو تو انہیں چاہیے کہ خود اپنا چارج لے اور فیملی ممبر سے کوپریشن ریکویسٹ کریں ان سے مدد ریکویسٹ کریں شکایتی موڈ میں نہ رہیں کہ میں کرنا چاہتی ہوں ٹریٹمنٹ آپ مجھے اس میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں کیا آپ مجھے آ سکتے ہیں تو رشتداروں میں بھی اگر فیملی امیجرد فیملی میں سے نہیں ہو رہا ہے تو رشتداروں میں کون کیا ہیلپ لے سکتے ہیں کس کی ہیلپ لے سکتے ہیں کچھ کر کے اپنا پلان آف ایکشن بنائے اور رسپونسبلٹی خود لیں جہاں تک ان کا نکاح نہیں ہوا ہے ابھی تک اس میں بھی میں مشورہ یہ دوں گا کہ اس کے اندر بھی کئی سٹیپس ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کئی سارے حلال میریج بیوروز ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میچ میکنگ کرتے ہیں حلال کچھ لوگ کمیونٹی کمیونٹی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ملٹپل کمیونٹی کے ہوتے ہیں مسلمان مسلم برادہ ہوڈ کے اعتبار سے اور اس کے اندر بھی میریج بیوروز وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں یا میریج بیوروز جو حلال ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں اس کے اندر محنج جتنا کرتے ہیں اتنے چانسز بیٹر ہوتے ہیں ایسا بعض لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں پوسٹنگ کر دی ابھی خود با خود ایسے ہی ہو جائے گا تو کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن نئی بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے ایک ایفورٹ لگانا ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ خیتی کرتے وقت جو فلاح بھی ہے فارمر ہے وہ جتنی زمین پر محنت کرے گا اتنی بہتر فصل آنے کے چانس ہوتے ہیں تو یہ دنیا میں ایک cause and effect relationship ہے تو کیا steps لے جا سکتے ہیں ہم وہ بہن سے یہ مشورہ بھی دیں گے کہ جہاں پر اچھی gatherings ہوتی ہیں مسلمز جہاں جمع ہوتے ہیں دینی programs کے لئے بھی جمع ہوتے ہیں تو وہ بہن ویسے programs میں جائیں اسلامی programs ہوتے ہیں اس میں جائیں دیندار ہلکوں سے ملے تو ان کو دیندار husband ملنے کا چانس بہت common سی بات ہے کہ کوئی لڑکی جا رہی ہے اور دینی programs میں ملتی ہے سلام دعا کرتی ہے لوگوں سے تعریف ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے کہہ رہی ہے یہ شادی اس کی نہیں ہوئی ہے اور اس کے لئے فلان لڑکا مناسب ہے کہیں نہ کوئی کچھ matchmaking ہونے کے چانس بڑھتے ہیں تو ایسے اسلامی سرکل سے connect ہو ملیں ان سے ملنے میں بھی better چانس ہوتے ہیں اللہ سے طلب کریں اور خاص وہ دعا کریں سورہ 25 و سیونٹی فو یہ دعا ان تک پہنچائی ہے سورہ 25 و سیونٹی فو ربنا حبلنا من اسواجنا وذریاتنا قررت عائن اے ہمارے رب ہمیں ایسے جوڑے نواز جو اور ایسے اولاد نواز جو آنکھوں کی تھنڈک ہو اور ہمیں امام بنا دے متقیوں کا امام بنا دے اللہ سے دعا ہے اللہ بہن کے سارے problemز حل کر دیں اللہ ان کے لئے آسانی کریں امید کرتا ہوں کہ آپ ممنا مثلا جسے تنگلی کے انعویٰ کسی اور سے discuss نہیں کرنا انہیں لگتا ہے کہ تنگلی کے انعویٰ میں مطلب بھی بس دوری اتناس نہیں نہیں گیبت کے طور پر نہیں positive طور پر بات کریں کہ یہ problem میرا ہے اور الحمدلہ family members بہت کر رہے ہیں میری مدد وہ ایک رشتدار سے بات کر رہی ہیں suppose family members سے پہلے مدد طلب کر لی انہوں نے family members خود بہت زیادہ busy occupied ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ relative سے بات کریں کہ ما شاءاللہ ہمارے family members کر رہے ہیں وہ لوگ بہت مدد کر رہے ہیں لیکن مجھے جانا تھا فلان ڈاکٹر treatment کے پاس جانا ہے کہ آپ ساتھ میں آ سکتے ہو کہ آپ میرے ساتھ آ سکتے ہو الحمدللہ دیکھو کیا ہوتا ہے نا ایک وقت ہوتا ہے life میں جب آدمی کو ایک چیز سے باہر نکلنا پڑتا ہے ایک چیز سے کوئی ایک انڈا ہوتا ہے اس میں سے باہر نکلنا ہوتا ہے چوزے کو تو ایک time ہوتا ہے اگر وہ time پر چوزہ باہر نہ نکلے تو اندر ہی سڑ جائے گا تو وہ time سے پر کرنا پڑتا ہے جب نوبت آتی ہے اور میریج بھی انشاءاللہ ہو گئی نیک جوڑا ہے ان کے پاس اگر وہ ایسا future imagine کر رہی ہیں تو اس کے لئے steps ان کو خوند لینا پڑے گا نہیں تو ایک اور چیز ہے کہ وہ چند سال اور نکل جائیں گے اور اسے بلیم کر رہی ہوں گی چند سال بعد بھی دو میں سے ایک scenario ہو سکتا ہے اور ایک تیسرا scenario یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوشش کیے لیکن فر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کو نہیں دیا ہے تینوں دونوں problem ان کے اس کے بعد چند سال بعد بھی continue لیکن better chances ہیں problems all بنے کے کب ہیں جب آدمی کوشش کرتا ہے اس میں اور ان کو ہم encourage کریں گے کہ کرو کوشش کرو جو بھی حلال شریعت کے دائرے میں رہ کر ناجائز چیز کو نہیں بھل رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر جو سارے حلال ذریعے وہ اختیار کریے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آسانی کرے ان کے لئے ایکشل صاحب ان کے فیملی اور دیکھیں جو آپ جو سارے دیکھیں گے شریعت کے لئے انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اسesy لئے ان کے برغوا اگر وہ نہیں بلے گی تو یہی سٹولی رہے گی ان کی آگے بھی ان کو خود بھی لینا ہوگا ان کو خود بھی لینا ہوگا اللہ تعالیٰ آسانی کریں ستارے سے اگر وہ اس کی دے سکتررین لے لہتو Trade ترینے لہتو ہے لیکن اaffe جدی اپنے طوری پر ترینہ پوچھ میں بتو تن کو ٹاکڑ گی ٹاکڑ گی اس باپ ہوسکت بیدے آپ clar Tot ۦۦ پر توتیام ٹاکڑ گی ش spannend جنرے گی Melko fighting اور وہ امر بڈدی پر terrامنے پر اپن Ak oban مشکل نیند یقین قلقوں کو سپا تھے مصنی ی دندی اور ش fentات دے لہتا ہے مطلب مارک کرنا پڑا تو مشکل مطلب فیملی کر رہا ہے تو وہ چھتیوں کو مارک بھی کریں اور مطلب وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک دکھ ہے مطلب جزاک اللہ خیر آپ نے یہ پارٹ کو ہائلائٹ کیا دیکھیں اس میں میں یہ بتاؤں گا یہ بہن کو کہ جو بھی وہ کر رہی ہیں نا اس میں اللہ کے لئے کر رہی ہیں یہ اپنے ان کے مائن میں وہ کلیر کر رہے ہیں وہ لوگوں سے ملنے کے لئے نہیں کر رہی ہیں فرس چیز اللہ کے لئے کر رہی ہیں اللہ ان کو عجر دے گا اس کا سیکنڈ چیز جو ان کے فیملی ممبر سے نہیں مل رہا ہے نا انہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کلک نہیں ہوتا ہے یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے تھوڑا کوئی فریلی بات کر لیں بتا دیں تو میں اس بہن کو یہ انکریج کروں گا کہ بات کر لیں وہ فیملی ممبر سے سیدھی سیدھی بات کہیں ان کو انکریج کریں دیکھیں یاد دکھیں فیملی ممبر بھی انسان ہیں اور انسانوں کو یاد دھیانی کی ضرورت ہوتی ہے ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے انکریجمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بتانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن نیگٹیف طریقے سے نہیں پوزیٹیف طریقے سے کہ مجھے یہ بات آپ کے سامنے کو ٹپ کرنی تھی پوزیٹیف طریقے سے اگر نگیٹیف طریقے سے بات کریں گے تو ہونے والا کام بھی بگڑے آتا ہے الٹاو سے جگڑے ہو جاتے ہیں تو نگیٹیف طریقے سے بات کر چکی ہے کر چکی ہے کر چکی ہے مجھے ان کا ریپونس نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ بول کے بھی ہمارے دنگوں کو وہ نہیں ہے لیکن مجھے احساس نہیں تمجھنا میں یہ کہہ رہا ہوں بہن سے کہ اللہ ان کے مسلمیں آسانی کرے اللہ انہیں بہت مدد کرے لیکن ان کو دو چیزوں کی جیسے کہ ٹیک لگائی ہوئی انہوں نے اپنے فیملی امبر سے ایک وہ انڈسٹینڈنگ طلب کر رہی ہے ایمپتھی یعنی جس میں وہ لوگ انڈسٹینڈ کریں ان کے پرابلم کو فیل کریں تو کوئی نہیں ہے نا اگر نہیں فیل کر رہے نا فکر نہ کریں اللہ ہے اللہ سے اور قریب آنے کہی ہے بہن کو یہ وقت ہے ایسا ایسا جب ہوتا ہے نا جب انسانوں سے مایوسی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالی کے بندے اور قریب آ جاتے ہیں تو یہ بات انہیں کہیے اور دوسری بات انہیں یہ بتائیے کہ اس کے اندر ان پر ٹیک نہ لگا لیں فیملی امبرز پر کہ وہ کریں گے تو ہی میرا ہوگا اللہ کی مدد سے وہ کر سکتی ہیں ایک وقت اللہ تعالی نے دیا ہے تو اس میں بھی کوئی سیکھنے والی بات ہے اس میں وہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لئے وہ سٹیپس لیں انشاءاللہ اور اللہ سے امید ہے کہ آگے ہم ایک ایسے فیوچر کو دیکھیں گے اس بہن کے لئے اللہ سے امید ہے کہ جس کے اندر وہ بیماری بھی ان کی کیور ہو جائیں ٹریٹ ہو جائیں اور جو بھی میریج کا بھی ایشو ہے اس میں بھی ایک اللہ تعالی بہتر راستہ نکالے جزاک اللہ خیئر ہے اللہ امید ہے اللہ سے اللہ انہیں شفاء کاملہ آجل آتا فرمائے اور ان کے لئے بہتر جوڑا اللہ تعالی متین کرے جو ان کے لئے لائف پارٹنر بہترین اللہ تعالی کسی کو بہترین اللہ تعالی منتخب کرے ان کے ساتھ ملا ہے آمین ہم اگلا سوال لیتے ہیں آپ سب کو میں انکریج کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کی انفرمیشن دوسروں تر بھی پہنچائیں یہ ویڈیوز کو لائک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ اور یہ جو اپیسوڈز ہو رہی ہیں لائف ٹی وی میں اس کی الحمدللہ ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں جو آپ دیکھ کر شیئر کر سکتے ہیں اگر اگلا سوال ویڈی ہو تو ہم اگلا سوال ابھی لے سکتے ہیں تب تک ہم دعا کے تعلق سے جو بات کر رہے تھے کہ دعا میں بہت بنا خیر ہیں اب اس کے اندر خیر کی ایک بات آپ کو بند بتاؤں خیر کی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں unlimited دعا کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ خزانے میں سے اکثر لوگ تھوڑا سا حصہ لے پاتے ہیں تھوڑی سی دعا کرتے ہیں بس تھوڑی سی اللہ کے خزانے میں سے بہت تھوڑا لیتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے لیکن reality یہ ہے کہ دعا کا اتنا بڑا خزانہ ہے کیونکہ ہر بار ہر بار ایک انسان دعا کرے گا یا تو اللہ اسے چیز دے دے گا یا تو قرآنے والی پریشانی کو روک دے گا یا تو ثواب کی شکل میں آخرت میں ہمیں ملے گا جیسے سنن ترمیدی کی صحیح حدیث میں آتا ہے تین میں سے ایک possibility یہ تین میں سے ایک چیز ہوگی اب مانگو اب پریشانی بھی دور ہونے میں ذریعہ ہے یہ اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ محسوس ہوتا ہے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے کیونکہ دعا عبادت ہے الدعاؤ ہوالعبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو عبادت ہے تو میں یعنی یہ چیز کے تعلق سے اُبھاروں گا کہ ہم سب قصد سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو نمبر سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں اور کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کوئی چیٹ میں بتا رہے ہیں لوگ کہ کال بزی آ رہا ہے کیونکہ جب کال چل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹائم پر صرف ایک کال ویٹ ہو رہا ہے ہمارا ایک کال پر میں بات کر رہا ہوں کال ویٹ ہو رہا ہے بس اتنی کپیسٹی ہے ابھی فی الحال اور اس کے بعد تو بزی ملے گا آپ کو لیکن بزی ملا تو کوئی بات نہیں آپ دیکھو جب جواب ختم ہو رہا ہے وہ ٹائم پر کال کری ہے انشاءاللہ تو آپ کا کال تھو جائے گا انشاءاللہ اور باقی جو بات ہے ہم سب کے سامنے اس پوری آج کی اپسوڈ میں وہ یہ ہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اللہ سے دعا کرنے کریں کسرت سے دعا کریں بعض دعائیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ہمیں سکھائے اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو ہمارا دل جو کہے گا نا ہمارے دل سے ہم جو دعا کریں اللہ سننے والا ہے کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ بہت مجبوری میں تھے کچھ راستہ نہیں دکھا تھا آپ نے اللہ کو پکارا اللہ مدد کر دے اللہ نے راستہ نکالا میرے بھائیوں میرے بہنیں ایسا مسلمانوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے ایسا کئی بار غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک مالک کو پکارتے ہیں ایسے وقت پر ایک مالک کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں تو مدد کر دے اب سوچو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بھی دعا سنی کہ انظر نیلہ یومی یبسون اللہ مجھے محلت دے دے قیامت کے دن تک اس کی لالچ کی وجہ سے یہ دعا اس نے کی کہ قیامت کے دن تک کی محلت دے دے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مشرقین ہیں سمندر میں فض جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اس وقت پر اللہ ان کی دعا بھی سنتا ہے اور بعض اوقات کیا آدمی سوچتا ہے میں تو گنےکار ہوں اللہ میری دعا سنے گا یہ بالکل غلط بات ہے اللہ مجھے کون کی بھی دعا سنتا ہے اللہ نے ابلیس کی بھی دعا سنی اس سے تو بہتر ہی ہے نا ہم لوگ تو اس میں دعا کرنے میں کبھی یہ خیالوں میں نہ پڑیں کہ میری دعا سنے گا اگر نہیں سنے گا یہ بالکل یہ غلط خیال ہے شیطان کی طرف سے وسوس آئے چلی ہم اگرا سوال لیتے ہیں جی اسلام علیکم میں آپ سے کچھ اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا مجھے کہ جیسے ہم کسی کے ساتھ کی تعلق نہیں کریں اور کچھ لوگ دو ہوگے بے وجہ میں ہمیں پریشان کریں میں ہمارے ساتھ بڑا روزہ رکھیں یا یہ سوچ کی کریں کہ مطلب کوئی نہیں ہے ان کا یا کچھ نہیں ہے تو اس سب پر ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھا کریں اور ریٹرن میں ہمیں پریشان کریں ایسا ہو رہا ہے جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اچھا کرنے لوگوں کی ہلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریٹرن میں ہمیں پریشانی مل رہی ہے اور سامنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایسا جو سوچتے ہیں سامنے والے سمجھنے کے لئے یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن اب وہ انسان کیا کرے جو اس چیز میں مطلب ہے وہ بچے تک کوئی پریشان کر رہے ہیں یا اس کے ان لوگوں کو نافق کرنے کی اچھا دیا ہو یا کچھ ایسا ہو یہ کیوں ہوتا ایسا چیک ہے دیکھیں ایک بات یہاں درکھی یہ قاعدہ ہے قرآن کے اندر سورة جن کی آیت نمبر 6 سے ہمیں یہ قاعدہ ملتا ہے قاعدہ یہ ہے ڈروں گے تو ڈرائیں گے ڈروں گے تو ڈرائیں گے اور آپ ضمن کسی پر نہیں کروں گے لیکن کسی کو آپ پر ضمن کرنے بھی مت دینا کوئی آپ پر ضمن نہ کریں PAAR اور اس کے اندر اللہ تعالی کی مدد سے اللہ تعالی کی مدد سے اللہ کے ساتھ سے کوئی مشکل نہیں ہے ان کا کون ہے ان کا اللہ ہے جو ہے کون ہے اللہ ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ ساتھ ہے تو کوئی پریشان نہیں کا فداح ہے کہ اللہ چھوڑ دے تو کون مدد کرے گا تو اللہ سے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کے قریب آنا اور ایک یقین کے ساتھ پرابلم کو فیس کرنا کہ جیسے مثال کے طور پر کبھی کوئی پریشان کر رہا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہن میں آپ کو الگ ایک انگل بتانا چاہتا ہوں ایک انگل یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو احساس ہی نہیں کہ وہ پریشان کر رہا ہے اس کی پریشان کرنے کی ہو سکتا ہے نیت نہ ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بس ایسا ہو رہا ہے کہ وہ تو کچھ کر رہے ہیں اور سامنے والا اسی چیز سے پریشان ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی اس کا solution کیا ہے اگر کوئی جان بوچھ کر رہا ہو بار بار کر رہا ہو تو ایک لوگوں کو ملنا اچھا ہے کبھی کوئی جان بوچھ کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے تو بھی اس کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بار تو clearly بات کر لینا بنتا ہے یاد دھیانی دینا سمجھانا بتانا connect کرنے کی کوشش کرنا اپنی بات positive طور پر رکھنا کہ مجھے اس چیز سے پریشانی ہو رہی ہے میں آپ سے request کرتی ہوں کہ آپ یہ نہ کریں تو اس طرح سے کوئی پریشانی کو سامنے سامنے face کرنا یہ ایک چیز ہے اور مان لیجیے اگر مثال کے طور پر سمجھانے کے باوجود پھر بھی کوئی continue ہے تو کیا steps لے سکتے ہیں ہاں کیا steps لے سکتے ہیں یہ بات یاد دکھئے کہ اسلام نے قطع کلامی کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ باتی نہ کرو چہرہ دیکھ کے مو فیڑ لو سلام کا جواب نہ دو سلام نہ کرو یہ اجازت نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت قریب بھی اس کے جا کے رہیں جس سے تکلیف ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يلدغل مومن فی جہری واحد مرتین مومن ایک بر میں دو بانی رسایا تھا تو آپ کو کسی سے تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ قریب ان کے جانا جس سے کہ وہ بار بار تکلیف دیں اس چیز کو وائٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور چیز کیا سکتی ہے کہ کوئی اگر ایسا کوئی خیر کھا ہے جو ان کو سمجھا سکتا ہے ان کو بتا سکتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک اور چیز جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی برا کر رہا ہے نا تو اس کا جواب اچھا کر کے دینا اس نے برا کیا اب آپ اس کا جواب کچھ اچھا کریے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچا یا آپ ان کے گھر میں کچھ اچھا پکا ہے آپ بھی جی انشاءاللہ اس طرح سے اس پرابلم کو سالو کرنے کوشش کریں اللہ سے دعا اللہ آپ کے مسئلے کو حل کریں اور جو پریشانیاں دور کر دیں امین اور پھر ایک بات اور جی ایسا کریں گے ہم آپ کا کال ہول پہ رکھتے ہیں ایک سکنڈ سوال لکھر پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ جی کیا ہولتے ہیں آپ کا کال ہم ہول پہ رکھتے ہیں سکنڈ سوال لکھر آپ کے کال پھر واپس آ رہے ہیں جی سکنڈ سوال لکھر ہلو ہلو سکنڈ سوال لکھر سکنڈ سوال لکھر جی بہن باتائی مواری ایک سوال ہے آپ سے پوچھنے کے لیے دوست جن سے چل رہے ہیں دیماغ میں جی کی یہ ہے نا کی شرک کے خیال آ رہے بار بار اور بہر لگ رہا ہے جی بہر لگ رہا ہے کہ بہن کا سوال یہ ہے کہ شرک کے خیال آ رہے ہیں ہے نا بہن آپ کا یہ سوال ہے اور یہ در آ رہا ہے کہ کوئی بہن ہے کہ یہ جو سوال ہے اور جو سوال ہے جیسے ایک ہوتا ہے کہ وسوسہ جس کی کوئی بیسس نہیں ہے ہاں بیسس نہیں ہے وسوسہ کہ اگر یہ ہوا اگر 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 ایک ہے میرے مائن میں یہ question ہے تو کوئی real سوال ہے یا وسوسی کی شکل میں ہے یہ سوال ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں پتا ہے یہ چیز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو answers ہیں ہمارے پاس الحمدللہ سوال ہے real questions اس کے answers ہیں وسوسہ آس کا تو کوئی answer ملی ہے اس کے لئے تو عوض بلہ ہی ہے جی مطلب مجھے در لگ رہا ہے کہ کئی نہیں ایسا مطلب مطلب جو بہر مطلب کے لاتا ہے نا جو سسے ریلی جن کے ویڈیو چھڑے دیکھی تھی اور یہ question and answer سوال جواب کے جی question and answer سوال جواب کے پھر آپ نے کیا کہا آپ کے آواز شاید ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے بہن سے میں کہوں گا جنہوں نے ابھی call کیا تھا کہ وہ پھر سے call کریں کیونکہ آپ کا call ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے it seems آپ کو call back کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی سوال کا جواب میں مکمل کر لوں okay تو in the meantime ہم لوگ جو دوسرا call تھا اس call پر واپس جاتے ہیں اچھا تو یہ ہم wait کر رہے ہیں تب تک میں آپ سب کو بات بتا دوں کہ جو بات میری ہو رہی تھی دعا کے تعلق سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسرت سے دعا کرنا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ کی خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے لیکن خاص خیال یہ رکھے گا کہ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ صرف دنیا نہیں دنیا آخر دونوں کی دعائیں کریں اور کسرت سے دعائیں کریں اور یہ ہمارے کتنے سارے problems اللہ سے مانگ کر ہی ہمارے problems solve ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی خزانے میں سے اللہ نواز دیں کیونکہ problems بھی اسی نے دی اس کا solutions بھی اسی کے پاس ہے اللہ اسی سے مدد ہم طلب کریں اور قصد سے طلب کریں یہ ہی ہمارے بہت سارے چیزوں کا solution ہے کئی بار دل کو بہت سکون مل جاتا ہے صرف دعا کر کے ہی صرف دعا کر کے ہی بہت اتنے ناہر مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے جو problem solve کرے وہ تو additional بات ہے وہ تو بہت بڑی اللہ کے لئے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہم اگلا سوال لے سکتے ہیں اگر کوئی call waiting پر ہے تو آپ لے سکتے ہیں ایک سوال مجھے یہاں chat میں دکھ رہا ہے I work for a MNC multinational corporation and signed a two-year service agreement without knowing that the project I'll be assigned with involved services to Islamic and non-Islamic banks cannot afford to compensate to resign ایک شاید بہن کا نام ہے کہ انہوں نے ایک ایسا contract signed کیا دو سال کا ایک job لیا انہوں نے اور بظاہرین اس میں سے کافی وقت باقی ہے ایسا لگ رہا ہے سوال کے انداز سے اور اس کے اندر وہ services provide کرنے میں جو Islamic and non-Islamic banks دونوں میں service provide کرنے کے تعلق سے بات ہیں اب یہاں پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ contract سے باہر نکلتی ہیں تو جو penalty آئے گی penalty جو penalty آئے گی وہ penalty compensation وہ pay نہیں کر سکتی ہیں تو میں انہیں سب سے پہلے تو یہ ابھاروں گا کہ ایک بات کو سمجھ جائیے کہ سودی نظام کے ساتھ میں cooperation کرنا اس کو help کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے آپ کو حدیث پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود دینے والا لینے والا انٹری کرنے والا اور انٹری کرنے والا اور دونوں گواہوں پر سب پہ لانت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سوا ہوں کہا سب کے سب برابر ہے اب اس میں یہ ایک resolution ہے کہ آپ کو اس میں سے بہا نکلنا ہے کیسے نکل سکتے ہیں میں ایک believer ہوں اس بات کا کہ in spite of all odds ساری مشکلوں کے موجود اللہ راستہ کا دکھالنے پر قادر ہے اور میں نے دیکھا ہے مثال کے طور پر ایک بھائی کی مثال ایک مثال بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے job میں فز گئے تھے جس کے پاس اندر کچھ ان اسلامی گرافکس ریلیٹڈ ان کا job تھا اسلامی گرافکس بھی آیا تک ہے اب وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اسلامیقلی تو دو پارٹنرز میں انہوں نے اس طرح سے divide کیا کہ تمہارا یہ کام میں کر لوں گا میرا یہ تم کر لینا میں تمہارا فضل زیادہ کر کے دے دوں گا اسی طرح کیا آپ کچھ انٹرنلی ایسا کچھ work out کر سکتے ہیں کیا آپ کمپنی کے ساتھ کچھ نیگوشیت کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیز زیادہ کر کے رہ سکتے ہوں آپ مجھے یہ بات کریں بتائیں اپنے افرن پرابلم کو بتائیں ہو سکتا ہے کوئی solution نکلے گا لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس چیز سے بچ کر نکلنے کی کوشش کریں اللہ سے بہت دعا کریں اور کچھ کوئی راستہ کوئی چیز جسے ہو جائے وہ دھونگی تلاش کریے اللہ راستہ نکالنے والا ہے دیکھیں اللہ تعالی راستہ نکالے گا مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کے پاس جی یس آپ کو بھی یہ آز آ رہی ہے مجھے سلام علیکم بنا والیکم سلام عبر طلاح جی ابھی کال کل کچھ ہوتا کسی چیز ہوجین کو سکتا ہے کسی چیز ہوجین کو اسپس سے آئے گا ہاں جی کال کل کچھ سے پچھا کریں جی بہر میں ایسے ہی ویڈوں دیکھنے تھی ایتی 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 کسی کنوریشن سے اور بیلیانس کے ایسے اسے شروع ہو گیا میں سرچ کرنا شروع ہو گیا اور کچھ میں غلطی نہ کر بڑھو اچھا بار بار دار ہوتا ہے مہنہ کو ایک بات کہ ہوں گا جتنے سوال ہیں نا الحمدللہ کئی اسلامی سپیکرز نے ان سوالوں کے جواب دیا ہے اور انہوں نے ایک سیریز ہے یہ ہے اسلام جو ایک کورس کی شکل میں میں نے پڑھایا ہے الحمدللہ اس میں مور دن ہنڈرڈ ایسے سوالوں کے جواب میں نے بھی دیا ہے اور ایسی کلی سارے آپ کو اور اسلامی سرچے ملے گی جن کے انسان ہے اگر آپ کو اپنے والدار کر رہا ہے آپ ہمارے کال سنٹر میں سینٹ کرے ہیں ہم لوگ آپ کو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں یوگیا فرسٹ ایک ایمان کی بیسیس کا ہے ایمان کی بیسیس کا ہے ایمان دل میں ہوتا ہے ایمان دل میں ہوتا ہے ایمان دل میں ہوتا ہے اس بات کو سنجھی بات ایمپورٹن بات کہہ رہا ہوں دیکھیں اسلام کا جو میسیج ہے سب سے لوجکل مطابق ہے پہلے تو کائنات خود سے نہیں بنی ہے آپ کو اگر میں کہوں کہ یہ لابٹاک خود با خود یہاں آگیا یہ ہیڈ فونز میرے کان میں خود با خود آگیا جس ایسے ہی لگ گیا ایسے ہی میک آگیا یہیی پروبن ہے تو کسا ہی آگیا آپ سوچو کائنات خود سے بن گئی اور وہ بھی perfect اب یہ دیکھو یہ DNA میں یہ intelligent information ہے ہمارے جو body کے cell میں cell کے اندر nucleus میں nucleus میں جو DNA ہے اس کے اندر millions of characters ہیں جو کوئی ایک library بھرکے رکھنے ہی ہوگی information اسے ایک DNA کے اندر اتنی ساری information stored ہے intelligent information کوئنسیڈنٹ کے آگئی یہ سکرامبل کر کے آگئی ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ بڑا universe بن کے آپ کوئنسیڈنٹ لی تو آپ اسلام کا ہر message دیکھوں گے نا ہر message مجھے بھجو آپ یہ بہت رہے کہ اسلام نے ایک شکر میں کی بات ہی نہیں ہے تو جانسی کی ریلیجن پر اپرے فیک ہے فیک ہے کیسے کی ہے اس میں کوئی چیز ہے نا کوئی چیز تہیں کیونکہ اسلام پہلے اسلام تھا اسحال اسلام اسلام سکھا رہا تھا لیکن پھل بار میں جاتا ہے وہ نے ان کی ورشپ شروع کر دی تو شروعات اسلام سے بھی وہاں پر بھی تو کوئی چیز ریمننٹ ہو سکتی ہے وہاں پر باقی ہو اسلام کی تعلیم وہاں پر ایسی ہو سکتی ہے اور ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے دوسرے مذہبوں میں بھی کوئی چیز ہے جو کہیں سے آئی ہے کوئی چیز ہے جو اریجنل کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے اسلام کا بیسک میسج آپ دیکھئے وان گاڈ گاڑی میں ایک درائیور ہو سکتا ہے اگر دو درائیور ہے تو گاڑی میں کیاوس ہو جائے گا کنفیوشن ہو جائے گا گاڑی چل نہیں سکتی دو ڈرائیور چلا رہے ہیں تو کائنات کا ایک مالک ہے اور جب ایک مالک ہے تو عبادت کس کی کرنی چھئے ایک کی کرنی چھئے کوئی انسان دوسرے انسان کی عبادت کیوں کرے کوئی انسان پتھر کی عبادت کیوں کرے دیکھو فطرت کی مطابق ہے محمد سیاسم اللہ کے رسول ہیں سچے رسول ہیں بہت سارے پروف سے ان کی سچائی ان کی امانداری جو انہوں نے جو میسج جس طرح سے پہنچایا جو انہوں نے پیشن گویاں کی پروفیسیز کی سارے پیشن گویاں سب صحیح ہوئے ہیں انہوں نے پیشن گوئی کی کہ عرب زمین سے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت اوچے اوچے طاوہرز بنایں گے عرب سب پیشن گویاں صحیح ہوئے ہیں walls اگر آنے والا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا تو سیسٹر کیا ہے یہ سب جو انہوں پیشن گویاں ہیں قرآن میں سائنٹیفک فیکس اور سائنس کو ابھی مطا چلا قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہے انچینج بک ہے قرآن انچینج بک ہے سائنٹیفک فیکل سے پتا چلے گیا آپ کو پر کسا ہے پر کسا ہے آپ کو سمجھتا ہے کہ کہاں پہ سائنٹیفک فیکس ختم ہوتا ہے کہاں پہ فیلوسفی انکی شبو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سائنٹیفک فیکس اتما ہے اس میں سے وہ فیلوسفکل بنا کر کے ایک ریلیجن بنایا ارلیجن آف جو سائنٹیفک فیکس اتما ہے اس نے اپنے بنایا ہے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں سامنے میں ایک سامنے کیا ہے کیسا ہے سائنٹیفک فیکس کیا ہے مطلب جیسے انسان کے طور پر ایک سائنٹیفک فیکس ہے بگ بینگ بگ بینگ سے یہ تھیوری جو بسکابر ہوئی اس کے اپنے پر روح سکتا ہے اب اس سے بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ کہاں پہ انفرمیشن ختم ہوتا ہوتا ہے بگ بینگ وہ کہتے ہیں بگ بینگ سے بن گیا بگ بینگ سے بن گیا بگ بینگ سے بن گیا بگ بینگ ہوا ہی سائنٹیفک مطلب ہمیں کیا سمجھنا چاہیے آج جو فیلس آف سائنس ہے وہ ایتھیسٹک ثاند کے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں بہت سارے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں فرق کیا کرنا ہوتا ہے فیکٹ کہاں ختم ہوا ان کی فلوسفی کہاں سے شروع ہوئی فیکٹ یہاں ختم ہو گیا بگ بینگ ہوا اب وہ بولتے ہیں کہ اس سے بگ بینگ خود سے ہو گیا اب سوچو کہ اگر مان لو کہ اس پٹ ہانت کے دبے پڑے ہیں پٹ ہانت کے دبے ہوتایں وہاں پہ دوہ د ابھی میں ہوں پہ ان یا دیں اس پٹ ہوجاتے ہیں وہاں پہ ایک دبے پڑے 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 اور وہاں پہ دھماں پہ رہے ہیں ایسے سٹائل میں احساس امائے پیپر پہ انسائیٹروپیڈیا چھپ گئی آپ ماہیں گے اس جو élی не ایسے تھوڑی بنتی ہے انسیکرپیڈیا کتنے بھی ڈبے اوڑا دو پینٹ کے ایسے انسیکرپیڈیا نہیں بننے والی ہے کریکٹ نا تو وہ لوگ جا ملتے ہیں بگ بینگ سے دنیا بن گئی یہ بیوکوفی ہے اب ہمیں کیا سمجھنا ہے کہاں سے سائنٹیفک ختم ہوتا ہے کہاں سے بیوکوفی شروع ہوتی ہے کہاں سے ان کی فلوسفی بیوکوفی ہے ایسے اتر فولشنس وہ شروع ہوتی ہے تو سسٹر ایک بار اپکی ایمان دل میں ایمان آ گیا نا یہ اینکر یہاں سے دل سے ہوتا ہے اب آپ نے ایک بار ایمان لیا ہے نا پورا تو پھر یہ چیز آئے کی نہیں تو پھر ایک بار آ گیا نا پھر اپنے دل کو مضبوط رکھو جمادو دل کو don't entertain these wrong thoughts once you have come to the state of ایمان آپ ایمان تک پہنچ گیا نا اس کے بعد اسے انٹرٹین نہیں کرنا ہے پھر کیا کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب ایسے وسلم سے آتے ہیں تو آمن تو باللہ ہی آمن تو باللہ ہی میں اللہ کے ایمان لیایا آمن تو باللہ ہی وہ رسول ہی وہ کتاب و کتوب ہی یہ پورا پڑھ لے میں ایمان اللہ پہ لیایا اللہ کے رسولوں پر اللہ کی کتاب او پر اللہ کے فرشتوں پر قیامت دن پر رسیمان لیا ہے وہ کہیں آپ آپ کا ایمان آپ کے دل میں سے انکر رہے انشاءاللہ یہ ایک بات ہے یہ چھوٹا ہمارے پروگرے کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن آپ کیا کریے فلوسفی جہاں پہ دیکھیں یاد رکھی یہ بات جو ماحول نہیں فلوسفی پرسکت پہ لے گیا ہم مطلب انشاءاللہمی فلوسفی اور بڑی کا فلوسفی میڈپرن پہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ہر فیل کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں ہر فیل کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنےو مطلب بھائی اسلام کارے وہ سچ رہنا باقی کے فیلوسفی سے غمدار کرنے سے بلکہ اسلام کارے آپ اوثنٹک سورس سے پڑھئے آپ کو وہ orientalist سورس سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اوثنٹک اسلامی سکولر سے پڑھئے اسلامی چیز اور کوئی اگر ایسا knowing question ہونا آپ ہمارے کال سینٹر پر بھیج سکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جانب دے سکتے ہیں جزاکلہ و خیر اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے کل انشاءاللہ ٹھیک تین بجے دیکھتے رہی ہمارے پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی